ملک میں عام انتخابات کی صورتحال ہے اور دوسری طرف شہر اقدار میں حملوں کے خدشے کا انکشاف کیا گیا ہے گزشتہ روز تعلیمی اداروں کو بھی تھریڈ الٹ جاری کیا گیا تھا سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے دوسری طرف وزارت داخلہ ہے وہ نگران وزارت داخلہ سے محروم ہے جو سفراز بھگتی تھے سابق وزیر داخلہ تھے انہوں نے استیفہ دیا اور اس کے بعد پینٹس روز گزر گئے لیکن ابھی تک نگران وزارت داخلہ کا تائناتی نہیں کی جا سکی اور جس کی وجہ سے انتظامی امور کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ابھی جو ذرائع ہیں وزارت داخلہ کے ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتظامی امور میں کافی زیادہ دکت محسوس ہو رہی ہے نگران وزارت داخلہ کے قیام کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں پاسپورٹ کا اجرا کاغذ نہ ہونے کے باعث التوا کا شکار ہے پاسپورٹ آفیس نادرہ اور دیگر اہم اداروں کی کارکتگی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سیکٹری داخلہ ہیں وہ از خود پیسلے نہیں کر سکتے ہچکتائج کا شکار ہیں اور دوسری طرف چونکہ جو داخلی امور ہیں ملک کے اس میں جو سمریاں ہیں وہ بھی وزیراعظم آفیس میں موجود ہیں اور التوا کا شکار ہیں ان کے اوپر دسکت نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وزارت داخلہ کے جو امور ہیں کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں یہ جو وزارت داخلہ کا محکمہ ہے انتہائی اہم ہے اور ایک بڑا ادارہ ہے جو ملک کے داخلی معاملات کو دیکھتا ہے اور وہاں پہ وزارت داخلہ کے قیام کا عمل میں نہ ہونا ان کی تائناتی نہ آنا اور چھوٹے دوسرا جو عملہ ہے وہ جو ہے اپنی پھر مرضی سے کام کرتا ہے اس وجہ سے کافی زیادہ سوالات اٹھنے لگے ہیں ملک میں عام انتخابات میں صرف پندرہ روز باقی ہے اور ان پندرہ روز میں امن و امان کی صورتحال اور باقی صوبوں میں جو ہدایت ہیں ڈیریکشن ہیں وہ بھی وزارت داخلہ کی طرف سے ہوتی ہیں وزارت داخلہ نہیں تمام صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس وقت میں وزارت داخلہ میں نگران وزیر داخلہ کا نہ ہونا ان کی تائناتی نہ ہونا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے